نمستے ساتھیو ایک بار پھر سے سواگت آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب جنل بابو جو سینل کے میں ساتھیو آج ہم بات کریں گے کہ ہم جب ہمارے پسوں کا دودھ نکالتے ہیں تو اس دران کچھ گلتی کر دیتے ہیں سروات میں ہم نے بھی کافی گلتیاں گئی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ گلتی نہیں کرے جو ہم نے کری ہے سروات میں کیونکہ ایک پسو پالک کو یہ سب باتیں پتا نہیں ہوتا ہے کہ دودھ نکالتے کیسے ہیں اور دودھ نکالنے سے پہلے اور دودھ نکالنے کے بعد ہمیں کن کن باتوں کا دیان رکھنا چاہیے تو ساتھیو سروات کرتے ہیں دودھ نکالنے سے پہلے دودھ نکالنے سے پہلے کیا ہے کہ ہمیں کچھ باتوں کا ویسے دیان رکھنا ہے ایک تو جو پسو ہار ہم دیتے ہیں اس کو ہمیں تیار کر لینا ہے پہلے سے یعنی دودھ نکالنے سے پہلے جو ہم پسو کو ہار دینے والے ہوتے ہیں وہ ہار ہمیں پہلے سے تیار کر لینا چاہیے اس کے بعد جب ہم ہماری بچھی یا بچیاں کو دودھ پلاتے ہیں تو اسے جتنی ماترہ میں پلانا ہے وہ پہلے پلا دینا بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ پہلے پلانے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دودھ نکالتے ہیں تو وہ دودھ بھی ارام سے نکل جائے گا اور بچیاں بھی اپنے جو ہے وہ سنتوشٹ ہو جائے گی تو وہ زیادہ ہے وہ لے گی ڈولے گی نہیں آگے ارام سے کھڑی رہے گی تو ساتھیوں ہم شروعات کرتے ہیں ہمیں دودھ پلانے سے تو ساتھ سے پہلے ہمیں وہ بچیاں کو دودھ پلا دینا ساتھی ہو بچیاں کو دودھ پلا دینا ساتھی ہو جو مو ہے وہ پکڑے رکھنا ہے ہمیں کیونکہ کئی بار کیا ہے کہ یہ سر لگا دیتی ہے زیادہ چوٹ لگا سکتی ہے تھنوں کے تو ایسے میرے ساوزانی ہمیں ضرور رکھنی ہے اور چاروں تھنوں کو ہمیں برابر ماترہ ہمیں دودھ پلانا ہے تو ساتھیوں ہم نے تقریباً دو قلع دودھ ہے وہ ہماری بچیاں کو پلا دیا ہے اس کے ویٹ کے حساب سے ابھی ہم اس کو آگے باندھ دیتے ہیں اگر آپ کی گائے چاٹے پر دودھ دے رہی ہے تو آپ چاٹا رکھ کر آگے دودھ آرام سے نکال سکتے ہو تو ہم نے بچیاں کو تقریباً دو لٹر دودھ پلا دیا ہے ساتھیوں اس کے ویٹ کے حساب سے ابھی ہمیں وہ نیوانا ہے وہ لگائیں گے گائے کے اس کے بعد ہے وہ دودھ نکالنے کی پرکیر ہے ہمیں آپ کو بتاؤں گا کہ دودھ کیسے نکالنا چاہیے کیونکہ دودھ نکالتے اس میں جو کچھ ساو دھنی ہے وہ ہمیں ضرور رکھنی چاہیے ساتھیوں سب سے پہلے ہمیں گنونے پانی سے وہ تھنوں کو اچھے ساپ کر لینا چاہیے یہ بہت ضروری ہے ساتھیوں تھنوں کو ساپ کرنا کیونکہ اگر تھنیلا جیسا روک ہو جائے ساتھیوں تو اس کا پھر علاج ہے وہ تھوڑا ایسن مبسہ ہوتا ہے کیونکہ دودھ نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ساتھیوں ساتھیوں کچھ جو کسان بھائی بہن ہے وہ ایسے دودھ نکالتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ کیا زیادہ تر کسان بھائی اچھے یعنی سنگوںٹھے کو اس سائیڈ میں پکڑ گئے اس اینگل سے دودھ نکالتے ہیں اچھے تو ساتھیوں اچھے دودھ ہمیں نہیں نکالنے کا ساتھیوں اچھے دودھ نکالنے کی اچھے ددھگہ ولی ہوتا ہے اور یہ جو برابر کے تھن ہیں ایک سائیڈ والے یہ نہیں پچھےes کے تھنوں کا پہلے دودھ نکالنا میں ساتھیو دودھ نکالنا کیسے ہے جیسے ساتھیو میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے ایسے پکڑنا ہے میں چاروں انگولی ہماری یہ برابر رہنی چاہیے یہ ہمارا جو انگوٹ ہے اوپر رہنا چاہیے ساتھیو اور اس طریقے سے میں رام سے دودھ نکالنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ساتھیو ایسے دودھ نکالیں گے تو ہماری گائے بھی ایرام سے دودھ نکلوا لے گی کی لے گی ڈولے گی نہیں جیسے اس طریقے سے میں دودھ نکالنا ہماری گائے ہو یا بینسو اور دودھ نکالنے کے بعد ہمیں کیا کیا ساو دینے رکھنے ساتھیو وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ساتھیو دودھ نکالنے کے پھر کیا لگ بھائی پوری ہو چکے ساتھیو سمپرن دودھ ہم نہیں نکالنے والے ہیں کیونکہ گائے تقریباً سات آٹھ دن ہوئے گائے کو تو اس سے کیا کی کیلسیم کی کمی آ سکتی تو تھوڑا دودھ ہم تھنوں میں رکھ دیتے ہیں یعنی زیادہ دودھ ہے پورا نہیں نکالنا ہمیں اس کے بعد بھی ہمیں تھنوں کو اچھے سے گنگونے پانے سے ساپ کر لینا ہے ساتھیو لوگ کی جو دودھ کا جو حصہ ہے وہ یہاں پہ رہ جاتا ہے جس سے مکھی اور مچھر کی ٹانو لگنے کی یا سنکہ رہتی ہے اسے تھنے اللہ بھی ہو سکتا ہے ساتھیو نیوانا نکال لینا ہے تو ساتھیو یہ ہمارے جو دودھ نکالنے کی پرکیریہ تھی وہ تو پوری ہوگی دودھ نکالنے بعد ہمیں تھنوں کو اچھے سے ساپ کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ بعد ہے وہ ہمیں اس کو پسو آر دینا ہے کیونکہ اگر ہمیں جلدی پسو آر دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کئی بار پسو ہے وہ نکالنے سے کیا ہوتا ہے کہ دودھ میں H troop منرلس ہے وہ دودھ کے ساتھ ساتھ باہر آتے ہیں لش احسkte ہے فاسورس ہے جنک ہے آئرین ہے تو اس پرکار سے کیا ہوتا ہے وہ جو باہر آتے ہیں تو وہ اس کی پورتی کے لیے پسو آر دینا ضروری ہے لیکن ہمیں سات آٹھ منٹ بعد دینا ہے کیونکہ کمجور ہو جاتا ہے پسو جب منرلس باہر آتے ہیں تو تو ایسے میں کئی پسو بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھنے سے اس کے تھنوں میں آئے وہ کوئی روگ ہو سکتا ہے تو اس لئے ہمیں پسو کو بیٹھنے سے بچانے کے لئے پانچ ساتھ مٹ بعد ہے وہ پسو آ رکھنا ہے تاکہ پسو ہے وہ بیٹھے نے تو ساتھیوں دوز نکالنے کے بعد ان پرکیریوں کو کرنا بہت ضروری ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا دھنیواد جائے ان جائے بھارت